ہائے دوستو السلام علیکم تو آج آپ لوگوں کو میں دکھاؤں گا یہاں پہ لیبر لائف کیسی ہوتی ہے تو یہ دیکھیں کمپنی کے ورکر لوگوں کے چھٹی ہوئی ہے کیونکہ دوپار کو ایک سے دو جو ہے پورے یوے کے اندر لگ بگ سبھی کمپنیوں میں لنج کا ٹائم ہوتا ہے تو اب میں جا رہا ہوں لنج کرنے تو ابھی یہاں پہ ایک قریب میں ہی لیبر کیمپ ہے تو اس میں میں دکھاؤں گا کہ لوگ کیسے رہتے ہیں اور یہاں پہ ان کا رہن سین کیسا ہوتا ہے تو یہاں پہ ہوتل کا سسٹم یہ ہوتا ہے کہ میس چلتی ہے یہاں پہ دھائی سو درام میں لگ بگ زیادہ تر ہوتلوں میں دھائی سو درام میں دو وقت کھانا کھلائیں گے وہ بھر پیٹ تو منتھلی اور الگ سے ہم پکائیں گے تب بھی لگ بگ وہی خرچا جاتا ہے تو اس میں تھوڑا سا اور اچھا آدمی پکا کہ اپنے جو اس کا دل کرا تو اسی حساب سے کھانا آدمی بنا لیتا ہے اور ہوتل میں جو ہے جو میس میں لگا ہوگا وہی ملے گا ہاں دوستو سلام علیکم تو دھوپ کافی تیج ہے تو میں ادھر آیا تھا لیبر قائم کے پاس تو یہاں پہ لیبر لوگ کی لائف کیسی ہوتی ہے یہ لوگ کیسے رہتے ہیں ان کا رہن سہین جو کنڈرکشن والے زیادہ تر تو کیسے رہتے ہیں تو پیچھے میرے دیکھیں سب کمپنی وغیر ہے تو ان کے ویر ہاؤس بڑے بڑے ہیں اور ان کی جو ہے رہنے کی جگہ جو دیتے ہیں کیسے دیتے ہیں کیسے ان کو لے جاتے ہیں پیچھے بن رہا ہے تو یہ پورا جو ہے لیبر ادھر لیبر قائم وغیرہ ہے تو میں آپ کو لیبا کے چلتا ہوں لیبر قائم کے اندر ان کا رہن سہینہ دکھاؤں گا یہ کمرے میں آٹھ لوگ کیسے ارجسٹ کر لیتے ہیں تو مجبوری اور حالات جو ہے ارجسٹ کرنا سکھا دیتے ہیں آدمی کو تو یہ پیچھے جو ہے گاڑیاں ہیں تو یہ بس وغیرہ ہے اور بس وغیرہ جو ہے لے جانے کے لیے تو آج میں جو ہے فجر میں اٹھا تو دیکھا کہ آدمی لوگ جا رہتے جو ہے بس میں بیٹھ کر تو اگرم صوبہ جو ہے وہ تیار ہو کے بیٹھے رہتے ہیں باہر اور بس آتی ہے تو سب کو پیک اپ کر کے جو جہاں پہ ان کا کام رہتا ہے وہاں پہ پہ پہنچا دیتی ہے تو اس طرح سے یہاں کی لائف ہے جو ہے کافی مشکل بھری ہوئی ہے تو میں دکھاؤں گا ابھی کیسے رہتے ہیں وہ لوگ تو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ جب بھی آئیں گے سپلائی میں یا کنٹرکشن میں تو آپ کا اپنا ذہن بنا کیا ہے ہم کو بھی ایسے رہنے کے لیے مل سکتا ہے تو چلیئے میں اندر لے کر چلتا ہوں تو یہ گیٹ بنا ہوا ہے یہ پوری باؤنڈری بنی ہوئی ہے اور گیٹ کے اندر جو ہے اپنا کسی کا پرسنل لہتا ہے تو وہ کنٹرکس پہ لے لیتا ہے چاہے کوئی بھی لے لے یا ملوارے انڈیان لے لے تو اس کا ریٹ وغیرہ تے ہو جاتا ہے تو پھر وہ اگلے کو جو ہے اس سے زیادہ دیتا ہے یہ کوئی بھائی کھیتی کی ہوئے تو یہاں پر بتانے ہیں کہ کون کھتی کیا ہے تو بنگالی بھائی نے یہاں پر کھتی کیا ہے بنگالی بھائی نے یہاں پر کھیتی کیا ہے جو ہے یہاں پر رہتے ہیں وہ کچھ نہ کچھ پیڑ پودھا لگائے ہوتے ہیں یہ بالک لگا رکھا ہے تو یہ بیگن کا پیڑ ہے تو یہ بیگن پورا لگائے ہوئے ہیں اور یہ بیچ میں خجور کا پیڑ ہے یہ ادھر ٹنکی ہے اور اس پہ جو ہے پیڑ لگائے ہوئے ہیں یہ دیکھئے کس چیز کا پیڑ ہے بھائی کھیرا نہیں یہ نینوہ ہے تو ہمارے یہاں بولا جاتا ہے اسی کو اس کی سبجی بہت اچھی ہوتی ہے تو یہ روم لائن سے بنے ہوئے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے کنٹرکشن والے جو ہے اپنا سامان وغیرہ رکھے ہوئے ہیں اور یہ سب مطلب جوتا چپل اور یہ سامان وغیرہ زیادہ ہوتا ہے کنٹرکشن لائن میں جو کام کرتے ہیں تو ان کے پاس سامان وغیرہ تھوڑا زیادہ ہوتا ہے تو اس وجہ سے یہ سب تھوڑا فائلہ ہوا ہے تو ادھر پورا لائن سے روم بنے ہوئے ہیں اور یہ فائر کا سسٹم بنا ہوا ہے کیونکہ بینہ فائر کے جو ہے یہاں پر کوئی چیز پاس نہیں ہوتی کچھ بھی آپ بنوائیں گے تو پہلے فائر کا سسٹم آپ کو پورا دکھانا ہوگا تو ہم چلتے ہیں روم کے اندر دیکھتے ہیں روم وغیرہ کیسا ہوتا ہے تو یہ روم ہے اور یہاں پر یو اے کے اندر جو ہے ایٹی سپیس رہتا ہے آٹھ بٹ زیادہ تر آٹھ ہی بٹ ہوتا ہے روم میں اور یہ سائیڈ میں سب برتن وغیرہ رکھے ہوتے ہیں یعنی ہر چیزیں جو ہے اندری روم کے رہتی ہے بس کیچن جو ہے باہر ہوتا ہے آپ کو کھانے پکانے کے لیے سامان وغیرہ جو ہے باہر لے جانا پڑتا ہے تو اس طرح سے لائف اسٹائل ہے یہاں پہ سارے کیمپوں میں لگ بگ یہی حال ہے تو ابھی میں آگے ویڈیو میں ایک اور کیمپ کے روم کی ویڈیو دکھاؤں گا تو جیسا نیا پرانا کیمپ ہوتا ہے ویسا روم وغیرہ دیتے ہیں وہ اپنا اوپر سب لوگ جو ہے اپنا وائر وغیرہ چارجنگ کا سسٹم بنائے ہوئے ہیں اور آگے لائٹ وہ لگایا ہوتے ہیں رسی اور اس میں پردہ لگا ہوتا ہے کیونکہ جو ہے اوپر لائٹ ہمیسہ جلتی رہتی ہے تاکہ نیچے والے کو جو ہے ابجکسن نہ ہو وہ اپنا پردہ کھیچ کر جو ہے اندر سو جاتے ہیں تو سب لوگ اپنا پارٹنر بن جاتے ہیں دو دو لوگ کھانا بنانے کے لیے دو لوگ تین لوگ تو اس طرح سے بناتے ہیں یہ لوگ کھانا تو یہ سیرنگ والا جو ہے سستہ پڑ جاتا ہے روم اور نہانیک سشٹم ہے کہ آپ اپنی والٹی لے جا کے واش روم میں آرام تنہا لے گئے تو یہ کپڑا وغیرہ ہے کنٹرکسن لائن میں اور یہ ہم دیکھیں دوسرے روم میں آئے ہوئے ہیں تو یہ دوسری جو دوسرا کیمپ ہے تو الگ الگ کمپنیاں ہوتی ہیں اور الگ الگ کیمپ دیئے ہوتے ہیں تو یہ کافی اچھا روم ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر دس بیڈ لگے ہوئے اس روم میں کیونکہ یہاں پر صرف سونا ہوتا ہے اور کھانا وغیرہ جو ہے باہر بنتا ہے اور نہانے کے سسٹم بھی باہر ہوتا ہے کیونکہ واش روم وغیرہ سب باہر ہوتا ہے صرف یہاں پر آتے ہیں سوتے ہیں اور یہ بالٹی وغیرہ ہے بالٹی لے کر جاتے ہیں اور وہی پر نہاتے ہیں اور یہ لائن سے گلی بنی ہوئی ہے اور سائیڈ میں سب روم وغیرہ ہیں سب کے جوتے وغیرہ باہر ہوتے ہیں اور یہ واش روم ہے تو یہ لائن سے سب بنا ہوا ہے پورا قائم تو ٹائم پہ یہاں پہ بس آ جاتی ہے اور سب کو ٹائمنگ پہ جانا ہوتا ہے اور یہ باہر سب کمپنیاں ہیں تو کچھ نددیک کمپنیاں جو ہیں ان کے اسی میں رہتے ہیں اور کچھ دور ہوتے ہیں تو ان کے لئے ٹریولنگ سسٹم بنا ہوتا ہے یہ سب جو ہے یہ الگ الگ آدمی کے اچھ 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 اپنا پرسدل سکتے ہیں یہ الگ ایک آدمی کا ہے یہ ایک الگ آدمی کا ہے ان لوگوں نے دیکھو اپنا یہ لوگ بھی کیا ہوا ہے اچھ 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 یہ صرف اس کا ہے اور ایک ہی آدمی کا اور دوسرا کوئی اس نہیں کر سکتا اس میں بھی دیکھو اس میں بھی لوگ لگایا ہے اچھ 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 editing क TS By trade نہیں پورا آپ نے کو پیادئھوں یہ کیچن کے شمع میں چکتا ہے وہ سب کمپنی کی ہے کمپنی کا کمپنی کرتی ہے وہ کرتا ہے یہ کچن ادھر بھی ہے ادھر بھی کچن ہے تو یہاں پہ بھی لاک لگے ہیں ادھر بھی لوگ لگے ہیں دیکھو ادھر رکھتا ہے یہ دیکھو سکتے لازم کی لوگوں نے ادھر رکھتا ہے اس دن کا چار دکھی ہے اچھا یہ اس کا لوگ میں آپ کو دکھاؤں ادھر آؤ یہ لوگ ایسا ہوتا ہے اندر سے یہ جب تک باندے ہی نکلے گا اس کو ہم اپن نہیں کر سکتے اچھا جرتک بایا بھی ہے یہ کھلا ہو گا ہے اچھا مجھ چلے گا اس کو ہم اگردے ہی نکلے گا کسی گا بندہ ہے یہ لیکن لوگ نہیں لگا کہ یہ رکھتا ہے اس کو لوگ اچھا یہ لوگا کے لیکن، یہ لوگ ہے اگر jak اس میں ڈال لیں گے اچھا یہ اس کے اندر پتی ڈال گے، اس کو در سے لوگ کرنے گا اچھا یہ سکتے ہم ہے یہ سکتے ہیں اچھا یہ لوگ ہے چلیے دکھاتا ہوں آپ کو ازاہ واسروم دیا ہے اس دنوں سائٹ لیکن spectacular یہ واسروم ہے اچھے اس کے لئے اور یہ سائٹ میں بھی بنابی ہیں جب وہاں ہے یہ آدمی لوگ اپنا سیشا وغرہ لگا لی ہیں یہ سب دہری واڑری بناتے ہیں سامنے بھی قائم پہ ادھر یہ سامنے دوسرا قائم پہ ہے اچھے چھوٹک دین یہ سے چلاتے ہیں یہ کمپنی کا ڈریس ہے اچھے کمپنی کا ڈریس ہے یہ سب کا اپنی 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 وہ بنایا ہوئے کپڑا پھیلانے کے لیے یہ پیڑ جو ہے یہ تو نہیں معلوم کس چیز ہے کوئی پھول وغیرہ ہوگا جنگلی یہاں پہ بلی وغیرہ بہت ہوتی ہیں تو چلتے ہیں سونو بھائی آئیے ادھر پہ کچیں ہے یہ پورا ایک ڈریسے مقاکے میں دیکھو کتنے روم ہے ایک دو تین چھوں کو چھے روم کا ایک کچھن ہے اچھے چھے روم کا ایک کچھن ہے اچھے ایسی سب کی اپنی ہیں ایسی ہے یہ پڑا ہوتے ہیں کھولیے دیکھے اس میں کیا ہے یہ پھر اس کچھرے میں دیکھو دبائی میں ہے اس کی کنڈیشن وہ دیکھ لو اور ان کی ویلو دیکھ لو جوتھے رکھ رکھے یہ جوتھے اوپر سے بھی دیکھ لو اپنے انڈیا میں ہوتا تو اس کو کوئی ہے تو پھینکتا اور ٹائر بغیرہ کی ویلو نہیں ہے یہاں پہ یہ ازی پڑا 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 پتم ہو جائے گا تو اس طرح سے کیمپ ہوتا ہے اور ادھر سامنے بھی کیمپ بنے ہوئے ہیں سم یہ پورا انڈسٹری ایریا ہے نا یہ گاڑیاں کی چیز کیا ہے یہ کیا بولتے ہیں آدمیوں کو لے جانے کے لیے یہاں پہ بھائی صاحب ایک چیز مجھے اچھی لگی ہے کہ روم چاہے جیسا ہے کمپنی چاہے جیسی ہے کام جیسا ہے لیکن جو یہ لوگ گاڑیا جوز کرتے ہیں آدمی کو لانے اور لے جانے میں وہ پھول ایر کنڈیشن ہے اچھے ایسی والے پوریاں یہ دیکھو گاڑی بلکو نیو گاڑی ہے اور پھول ایر کنڈیشن ہر کمپنی والے نہیں سب کی اپنی اپنی چوائیس ہوتی ہے میں تو دیکھا بس میں بیوائی سے جاتے ہیں یہ بیٹھنے کے لیے بنایاں ہیں یہ کبھی کبھار چھوٹی میں بیٹھتے ہیں لوگ باپ بیر سیر پینے کے لیے جو پینے والے ہیں وہ بیٹھتے ہیں اچھے تو اسی بس سے جو ہے لوگ جاتے ہیں کمپنی اچھے پورا اسی چلتا ہے پورا اس کے اندر بیٹھ کے فیل آتا ہے جیسے ہم بیٹھتے ہیں دیکھو اندر سے دکھاؤ بیٹھ یہ تو نہیں دیکھو اس کی سیٹے دیکھو ایک دم سے بیٹی سیٹے ہیں ایسے اپنے یہاں وہ لگزاری بس ہوتی ہے نا دلکل سیم بیٹھ اس میں سیٹے لگی بھی ہے تو دوستو اب میں جا رہا ہوں یہ دیکھئے مسجد ہے سامنے بہت ہی خوبصورت بہت ہی اچھی مسجد ہے تو چلئے یہ میرے ڈرائیور صاحب ہے سونو بھائی تو یہ بھی چینل بنایا ہوں گا ان کا میں لنک دے دوں گا ڈسکیسن میں ابھی تب ہی مطلب فرس ٹائم دو تین ویڈیو ڈالیں ہیں کہہ رہے ہیں کہ دیکھوں گا کیا ریزلٹ آتا ہے کیسے ہیں تو دوستو اس طرح سے ہوتا ہے جو ہے آپ جب بھی یو اے میں آتے ہیں تو آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کس کڈگری میں جاتے ہیں کونسی جاب میں جاتے ہیں تو اسی حساب سے وہ کیمپ وغیرہ بھی ملتا ہے اگر آپ اچھے اس میں جو ہے سینئر والے میں آئے تھوڑا پڑھے لکھی جاب میں آتے تو اس میں روم وغیرہ بھی اچھا دیتے ہیں تو دوستو اس طرح سے لیبر کیمپ ہوتا ہے تو ابھی میں نے آپ کو دکھایا کہ کس طرح سے لیبر لائف ہوتی ہے تاکہ آپ جو ہے آئیں تو آپ کے دماغ میں اسی حساب سے بنا رہے کیونکہ الگ الگ کمپنیاں ہوتی ہیں اور الگ الگ لیبر روم جو ہے ہوتے ہیں تو اب میں جا رہا ہوں ریٹن کپنی کمپنی میں تھانک فار واشنگ فرینڈ موسیقی